مولانا محمد مولانا محمد صلاة و سلام عليك سيدي يا رسول الله اللہ تبارک و تعالی جل جلال و عمان و علوہ کہ حکم کے مطابق اللہ کے گھر میں جمعہ کے بابرکت حاضری کے لئے ہمارا آپ حاضر ہیں اللہ تبارک و تعالی مجبنہ غار اس حقار کی بھی اور آپ کی ہماری سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے اور جمعہ کے بابرکت ساعتوں میں جو رحمتیں اور برکتیں نازل ہو رہی ہیں اللہ تبارک و تعالی روح زمین کے مسلمانوں کو اس میں سب کو حصہ عطا فرمائے قرآن مجید و فرقان حمید میں جہاں اللہ تبارک و تعالی جل جلال و عمان و علوہ اللہ تبارک و عمان و علوہ نے نماز روزہ حج و زکاة کو فرض فرمایا وہاں اسی کے ساتھ ساتھ دنیا کے جتنے بھی تعلقات ہیں ان کو بھی جس کو کہتے ہیں معاشرہ اس کو بھی بیان فرمایا تجارت ہے لیندین ہے سود کے احکام ہیں تجارت کو حلال قرار دیا سود کو حرام قرار دیا جوا ہے شراب ہے مال حرام ہے اس کو بھی حرام قرار دیا اور تعلقات کے زمن میں ماں اور باپ کے حقوق کو بیان فرمایا شہر اور بیوی کے حقوق کو بیان فرمایا اور پڑاسیوں کا حق بھی قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمایا یعنی یہ ایک مکمل ایک مکمل دستور ہے زندگی کا اور اللہ تبارک و تعالی کی بندگی کا کہ اللہ کی بندگی کیسے ہو اور اسی کے ساتھ ساتھ دنیا کے معاملات کو کس طرح سے چلائے جائے یہ سب کچھ قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے وہاں اسی کے ساتھ ساتھ اللہ سبارک و تعالی جل جلالہ و حمان وآلہو نے جو عبادت کا نظام ہے وہ اتنا تفصیلی ہے اور اتنا ڈیٹیل میں ہے کہ اس کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے نماز کا نظام ہے سلاة کا زکاة کا ہے روزوں کا ہے اور زکاة کا ہے اور حج کا ہے یہ پورا نظام جو ہے ایک بڑے عجیب و غریب طریقے سے اللہ رب العالمین نے اس کو قائم فرمایا ہے روح زمین کے مسلمان ہیں حج کا موقع ہے حج کے لئے جاتے ہیں حج کے لئے ان کو بلایا جاتا ہے اور آج کل آپ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ بے شمار مسلمان ماشاءاللہ حج کی تیاری کر رہے ہیں اور بے شمار مسلمان حج کی تیاری کرتے ہوئے وہاں پہنچ گئے ہیں اور یہ حج کا مہینہ ہے یعنی اب گیاروہ مہینہ ہے اور اگلے مہینہ باروہ مہینہ ہے چاند کے حزاب سے اور اس میں روح زمین کے مسلمان اللہ کی تکبیر اللہ کی بڑائی اللہ کی عظمت بیان کرنے کے لئے جمع ہوتے رہتے ہیں روح زمین پر اللہ تبارک و تعالی نے مکہ معظمہ کی سرزمین کو منتخف فرمایا ہے اور روح زمین کے مسلمان اس کی طرف کھچ کھچ کر چلے آتے ہیں چنانچہ قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَإِجْعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَا ہم نے بنایا گھر کو یا اللہ کا اللہ نے اس کو گھر فرمایا مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَا لوگوں کا اس کی طرف آنا اس کی طرف پھرنا لوگوں کا اس طرف کھچ کھچ کر جانا اور امن کی جگہ اس کو بنایا تو روح زمین کے مسلمان وہاں جمع ہو جاتے ہیں اور سبحان اللہ حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مسلمان نے حج نہیں کیا اور حج اس پر فرض تھا اور اس نے اس فرض کو ادا نہیں کیا فَلْيَمُتْ اِنشَاءَ يَهُودِيًّا وَنَصْرَيًّا وہ کا مقال صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص پر حج فرض تھا اور اس نے عمر میں ایک مرتبہ حج فرض ہے اور ویسے جس کا دبدل چاہے جا سکتا ہے کوئی پابندی نہیں ہے لیکن عمر میں ایک مرتبہ فرض ہے اگر استطاعت ہو اور آنے جانے کا خرچ ہو بیک مانگ کر چندہ کر کے ظاہر ہے حج کرنے کا حکم نہیں ہے حج اپنا آدمی کا خود کا اپنا حلال کی کمائی کا پیسہ ہو اس سے حج کرنے کے لیے جائے اور بعض لوگوں نے جو رسم و رواج بنا لیا کہ چندہ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد حج کے لیے تشریف جاتے ہیں شریعت متحرم میں اس کا کوئی جواز نہیں ہے تو خود کا حکم ہے یہ کہ آدمی اپنے لیے اس میں اگر استطاعت ہو تو حج کر لے اور اگر حج نہیں کر سکا پیسہ نہیں تھا استطاعت نہیں سی تو کوئی بات نہیں ہے اس میں فرض نہیں ہے فرض نہیں ہے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے اور اگر فرض ہو گیا تو جس میں استطاعت ہو اور وہ حج کرنے کے لیے نہ جائے تو حضور پرنوز صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ وہ چاہے یہودی مرے چاہے عیسائی مرے ہماری امت میں سے نہیں ہے اس میں بڑی سخت وعید بھی ہے اور بشارت بھی ہے کہ اگر وہاں کوئی شخص حاضر ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالی جل جرادہ و عمان والہ میدانِ عرفات سے اس کو اس طرح باپس کرتے ہیں جب نو تاریخ کو میدانِ عرفات غروبِ عرفات سے پہلے پہلے یعنی غروبِ عرفات تک کوئی شخص اگر میدانِ عرفات میں حاضر ہو گیا تو حاجی ہے اس کا حاج ہوا اور اللہ تبارک و تعالی یہ سعادت حاضری ہمیں اور آپ کو سب کو نصیب فرمائے تو اگر غروبِ عرفات کے وقت مہاں حاضر ہو گیا تو جب قافلِ روانہ ہونے شروع ہوتے ہیں غروبِ عرفات کے بعد مغرقِ نماز پڑھے بغیر اور روحِ آفتاب کے بعد مزدلفے کے لئے روانہ ہونے شروع ہوتے ہیں تو اللہ رب العالمین فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے یہ ہمارے مہمان تھے کہ ابنے بیوی کو بچوں کو اعزہ کو احباب کو دوستوں کو کاروبار کو تجارت کو سب کو چھوڑ کر ہمارے پاس آئے اب یہ ہمارے پاس سے حج کر کے واپس جا رہے ہیں تو ہم ان کو مہمان ہمارے تھے ہم ان کو ایسے واپس کر رہے ہیں جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے وہاں گناہوں کو دھو دیا جاتا ہے تو حج ایک بہت بڑی عبادت ہے اور مسلمان روحِ زمین کے وہاں ملتے ہیں ایک دوسری کی مدد اور ایک دوسری کے مسائل کی معلومات کرتے ہیں الحمدللہ آپ کی یہاں بھی وڑی سلامک مشن اور طیبہ اور تمام ساتھیوں نے دوستوں نے مل کر پروگرام بنایا ہے جو الشفا نام سے ایک ادارہ بنایا ہے اور اس استخدام کی ذریعے سے مقصد یہ ہے کہ وہ مسلمان جو معذور ہیں وہ مسلمان جو بہت ضعیف والاچار ہو گئے ہیں اور ان کی دیکھ بھال کرنے والے رشتہ دار عزہ اور قارب نہیں ہیں ایسے لوگوں کے لئے حکومت نے بھی بہت سے انتظامات کیے ہیں لیکن ظاہر ہے اس میں اگر مسلمان جاتے ہیں تو ان کی دین کی اور ان کے ایمان کی سلامتی کی کوئی زمانت نہیں ہوتی وہ سب ان لوگوں کے ہاتھ میں ان کا کام ہوتا ہے جن کا کوئی تعلق اسلام سے اور دین سے نہیں ہوتا طہارت اور پاکیزگی نہیں ہوتی والحمدللہ الشفا کے نام سے ایک ایسا وہ بنانا چاہتے ہیں ادارہ اور پروگرام بن گیا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ مسلمان اس میں voluntarily اس میں حصہ دیں اور جتنا جو شخص بھی خدمت کر سکتا ہے ایک دوسرے کی مسلمان بھائی کی وہ خدمت کرے اور ضعیف اور ناتوان لوگ جو ہیں ان کی دیکھ بھال کی جائے ان کے لئے انتظامات کیے جائیں تاکہ وہ ان کی آخری زندگی کا جو حصہ ہے اس میں ان کا تعلق مسجد سے بھی رہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ مضبوط رہے اس کے لئے انشاءاللہ قائم ہوا ہے وہ آپ کی اس خدمت میں تفصیلات اس کی آئیں گی انشاءاللہ اس کو دیکھ رہے گا اللہ تبارک و تعالی حاجیوں کے جو قافلے جا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو خیریت سے لے جائے ان کے حج کو قبول فرمائے اور ان کی زیارت کو بھی قبول فرمائے حج بھی ہوتا ہے اور زیارت بھی ہوتی ہے اس لئے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جس نے حج کیا اور میرے پاس نہیں آیا ومن حج ولم يزرنی فقد جفانیوں کا مقارہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے حج کیا اور میری زیارت کے لئے نہیں آیا اس نے واقعی مجھ پر ظلم کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بڑی اجازت بھی ہے اور خواہش بھی ہے کہ حضور چاہتے ہیں کہ ان کے امتی ان کے دربار میں حاضر ہوں اللہ تبارک و تعالی ان حاجیوں کے ان قافلوں کو ان کی عبادات کو ان کی ریاضات کو ان کی حج کو ان کی زیارت کو قبول فرمائے و آخر دعبانا الحمدللہ بلعالمین والمی دیر بردرین اسلام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو مجرے نیسی ہم Terre نیسی مندل مندل ان بردور ہی بارے میں جاندی ڈانی ڈاللن میں مکہ تل مکرمہ مدینہ تل منبرہ ہمیں دیزیں موسیمین جدا پر اس کے لئے پر پیر انسلوں میں جدارتا تھا جایت اگران جایت اگران جایت اگران کیا جایت اگران کی باری انگام کر بutersا Jud دور اگرام اسلام حج کو پر جنف کنے کے لئے مجھے کلی طرح سکتان ہے جدا پر جنفیل دور اگرام اسلام حج اسلام امنی طرح اسلام رکن من ارکان الاسلام بنی الاسلام وعلا خمسی بلوی الپرافت سیدو العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم has said the foundation of islam is based the foundation of islam is based on these pillars hajj is one of the pillar of islam salat is also one of the pillar of islam zakat is also one of the pillar of islam fasting during the holy month of ramadan is also one of the pillar of islam to do that as the building usually when we let the foundation is on the pillars so the foundation of islamic building is on these pillars and one of the important pillars is hajj Allah subhanahu wa ta'ala has said in one of the verse of the holy quran one walillah alen nasi hujjul bayti man istataya ilayhi sabila hajj is obligatory it is obligatory walil lahi alen nasi it is obligatory on the people on the muslims حج البيت الجرمشہ دہولی لئے اسلاحن تجاوڑا لکعبہ مان استطاع علیہ سبیلا ایک 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 افو ہمارے پر ایک اپنائی ایک 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 اپنائی نہیں ضرور ایساس جانب ویژیوی بھی ٱھرائی بیشنان جانب ویژیوی بھی تک جانب ویژیوی نوی لست جانب ویژیوی جانب ویژیوی ایساسی جسل اراء خلال سرسال تقریب ویژیوی ویژیویی بھی مرحبا لیکن او تک بیشنان سُبْلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَعَ إِلَهِ سَبِيلًا it is obligatory on those who can perform it once in lifetime once in their lifetime so Hajj is obligatory why what is the what is the use of Hajj sometimes we think about it that Allah subhanahu wa ta'ala wants to give you blessings the blessing of Allah is here for example in the masjid masjid is masjid so we are visiting masjid five times for five times per year we are getting blessing of Allah subhanahu wa ta'ala why we have to visit Holy Land of Islam what is the reason for that maybe there is some object to it no doubt there is object behind every the important intentions of Allah subhanahu wa ta'ala there is object behind that because he is the creator he knows very well how to guide the people what is in their benefit so Allah subhanahu wa ta'ala when he says you have to spend huge amount for example if a person is visiting from Holland he has to spend huge amount more than 3,000 guilders more than 3,000 guilders for one person likewise from Pakistan if a person is visiting Holy Land of Islam more than 100,000 rupee near about 100,000 rupee because the expenses of the fare and so on is also now these days they have increased that likewise a person visiting from United States from different part of the country from different part of the world is very expensive so such a huge amount to spend then visit the Holy Land of Islam get the blessing of Allah subhanahu wa ta'ala you can get the blessing here as for the example Shabih Qadr Laylatul Qadr we get the blessing of Allah subhanahu wa ta'ala at our residence for example the night of Shabih Qadr the night of Qadr and Shabih Qadr during the Holy Month of Ramadan if you are offering your fare in the mosque or even at your home or your residence the blessing of Allah is there you receive the blessing of Allah Laylatul Qadr khayru min al-fishhar the blessing is there so blessing here also you can get it why he is inviting you and near about 3 million Muslims visiting Holy Land of Islam every year what amount they are spending could you imagine that billion billion dollars billion billion dollar expenditures movement of the people visiting Makkah al-Makarram then Mina then Arafah then Muzdalfah then Mina then Makkah then Medina al-Murawara this is a movement of 3 million Muslims moving within 5 days time from Makkah al-Mukarram to Mina to here and there and meeting each others what is the use yes first and very important is to show the unity of the Muslim Ummah no doubt Muslim Ummah yes no doubt a person belong to Srinaym a person belong to Pakistan born in Pakistan he is Pakistani Muslim India born in India American America American Muslim Muslim from Moscow to Russia but when he is in the Holy Land of Islam he must think about it that he belong to Allah subhanahu wa ta'ala and he is the follower of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam and all those who are here they are his brother the unity innamal mu'minuna ikhwah verily only believers are brother and there is equality might you have you remember those hajis who went there they are the clothes which they have to wear they call it ahram what is the meaning of ahram ahram means two piece of clothes two piece of clothes you have to wear the beautiful coat the beautiful jubba the beautiful tie the beautiful trouser and all the beautiful dress which you have leave it leave it even the ruler the king is there prime ministers is there are there prime ministers are there from different muslim countries the prime ministers are coming the president also is coming some of the rulers king are coming what is the dress of the ruler the ruler have special dresses but in the holy land of islam before allah subhanahu wa ta'ala in the ka'bat shumukarrama in the maidan in the valley of arafat maidan al-arafat valley of arafat in the valley of munah at the night of muzdalpha the dress of the ruler whether he is a ruler or he is a subject no difference at all dress is the same dress is the same what is the dress the dress two piece of cloth these two piece of cloth with these two piece of cloth he is going to leave this world when the janazah when the janazah the funeral we call it janazah the funeral is ready what is the dress the same dress the same dress is the hudj reminding you that you have to leave everything here these two piece of cloth with these two pieces of cloth you came here and with these two piece of cloth you have to buried in your grave and without piece of cloth you are coming before us on the day of judgment so what is the value of this dress no value what is the value of this suit no value what is the value of this beautiful dress no value the value is the value is Allah subhanahu wa ta'ala says Allah subhanahu wa ta'ala he says in the holy quran what is the value collect collect as you try to save amount to save money as you try to save money likewise try to save what to save what to save watazawwadu fa inna khair azade at taqwa watazawwadu So, if you try to save some money for your future, you try to save some amount in order to protect your future, you save some money in the bank. And likewise, save good deeds, good action. This is the best saving for you. Fear of Allah subhanahu wa ta'ala, taqwa. Fear of Allah subhanahu wa ta'ala. So, if a person visiting holy land of Islam, Allah subhanahu wa ta'ala says, first of all, that you are Muslim. And this is the assembly of the nation of Islam. Muslim nation, from different parts of the world, with one dress, without any discrimination, whether he is white, black, rich, poor, handicapped, poor person, has no value sometimes in the society. But, as a Muslim, he is your brother. No discrimination in Islam. All are equal in the house of Allah subhanahu wa ta'ala, in the holy land of Islam. And in any part of the world, where the house of Allah is consisted, Masjid and Baitullah, all Muslims are equal. To show the equality of American and Russian Muslim, equality between Indian and Pakistani Muslim, equality among the Somali and African Muslims, equality without creed, without discrimination, colour and creed. Without racial discrimination, all Muslims are brothers. and if you want to see that, you can see it in the holy land of Islam. After visiting that. This is the message of Islam, that you are all brother. To show the unity. And this is the place. Allah subhanahu wa ta'ala says, this is the house of Allah. Allah subhanahu wa ta'ala says in the holy Qur'an, . This is the first house of Allah. . . بَقَّتَ مُبَارَكًا وَهُدًا لِلْعَالَمِينَ اول بیت اول دماء اللہ قابة المكرمہ دماء اللہ بیت دماء اللہ اور دماء بیت 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 ہمارے نہیں ہے ہمارے ہاتھ کے فیلیں ہمارے کی اگلہ ہاتھ جاڑے ہاتھ ہاتھ ہے ہاتھ ہے جاڑے رہ سبحانه وتعالی ہاتھ ایجعلنا ہاتھ اول ہاتھ اول ہاتھ اول ہاتھ بیت ال ماکدس مفصری فعلیت سے بہت شخصی ایسا کو دیکھیں اس کی معافظ کی سوچی ایسا عزیز کا بیت مکرمہ آخر بیت المقدس کے سوچی ایسا عزیز کا بیت مکرمہ بیت اللہ نیس لیت ایک بھی بھی ایک ایک دنیا سیدنا آدم و سلم و سلم اور پھر میں ایک بھی سیکل جانیت سیدن نو و سلم و سلم ایک دنیا ایک دنیا کیعبت المکرم بھی دیکھنی بعد اللہ سبحانه و تعالی سیدنا ابرہیب خلیل اللہ جب تو ہم اس نے اللہ کے اس جنیز کو دارا ہے پہلے کو دار کرتا ہے اور اللہ کرتا ہے آٹھا وہاں کہnah او اللہ!! جب آپ کو علاقات شاہر کرتا ہے اور اب ہم اس کے لئے ہیں او اللہ اگر آپ کے لئے رسول کے لئے میں نے اپنے کے لئے رسول کے لئے اور جب میں نے اپنے کے لئے میں نے اپنے کے لئے میں نے آپ کے لئے اپنے کے لئے ربنا وبرس فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ انسان آپ اپنے کے لئے اپنے مہن کرنے الگ سمجھ مل کے لئے ابتالک اللہ حافظ کہ ایسا رہا ہے ہم چ microbiudi ابتالک اللہ حافظ ابتالک اللہ حافظ آمدرہ ابتالک اللہ عصدہ جب اللہ حافظ ابتالک اللہ حافظ کافید محمد رسول اللہ ربنا ربنا وابعث فیهم رسولا منهم Oh Allah, send the messenger among them. The last messenger. We are waiting for him. Because after his birth, the Kaaba, inshallah, after his birth, when he becomes Prophet, then his follower will come to this place of worship. and inshallah, each now and then, day by day, the follower will increase and Kaaba subhanahu wa ta'ala, the worshiper will come and they can offer their prayers. ربنا وابعث فیهم رسولا منهم This was the dua, the request of Allah, to Allah subhanahu wa ta'ala by Sayyidina Ibrahim and Allah subhanahu wa ta'ala has accepted Beloved Prophet Seyyidul Alameen Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam when he came, then he said to his ummah, Hajj is obligatory and you have to visit the Holy Kaaba. So now Alhamdulillah million, million of Muslims visiting the Holy Land of Islam, offering prayer and visiting Holy Kaaba, remembering Allah subhanahu wa ta'ala and saying Labbaik 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 means Yes, I am presence. Yes, I am presence. Allahumma labbaik Oh Allah, I am presence. May hazir hum. Yes, I am presence here. You have no partner. All praises to you. Oh Allah subhanahu wa ta'ala. inna alhamdulillah. Labbaik la sharika laga labbaik You have no partner. Allah is alone. This is testimony which was given by the by the Muslims when they visit the Holy Kaaba, when they perform Umrah, when they wear Ihram, this dress of equality, place of equality, without racial discrimination. people assemble there. Holy Kaaba, Makkah al-Mukarramah is exactly in the middle, in the middle. Makkah al-Mukarramah city is in the middle. In the middle of now we see south and north, east and west. these are boundaries of the world. So, according to geographical survey, they say that they have seen in the in the in 1981, yes, in the year 19, sometimes I forget the date, in the year 1981 the Royal Geographical Society, they are publishing a monthly magazine namely Royal Geographical magazine. Every month they publish the report in the year 1981 they say that according to the measurement from north to west and from east to west from north to south. This world from Norway to Japan or from Russia to United States America means east to west and north and south. according to the measurement of the world exactly the center of the world is Makkah al-Mukarrama. This is what this was published in the year 1981 in geographical society they report the central place the central place of the world is Hulikaba Makkah al-Mukarrama city. and naturally the Hulikaba is there. Duniya ke bin kul vasht mein or beech mein hai Makkah Sharif. Subhanallah dekhi ab to say bless Allah subhanahu ta'ala that we are worshipping the facing Hulikaba we are not worshipping Ka'bah facing Hulikaba then we make the niyah for the salah we say niyat kertham mein do rakat namaz farz waashti Allah ta'ala ki muh meh ra ka'bah shariif ki taraf Allah akbar so Allah ka'bah shariif ki abadet ka'bah is and every person is facing holy ka'bah no doubt but those who are close to Allah subhanahu wa ta'ala the holy saints of islam there there kaba is the arsh of Allah subhanahu wa ta'ala throne of Allah 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 کے جو ولی ہیں نیک بندے جو arsh ilahi کو دیکھتے رہتے ہیں ان کا kaba arsh ilahi ہے اور ملائکہ جو ہیں فرشتے جو ہیں the angels also have kaba they also have the kaba they call it bayt ma'mour bayt ma'mour kaba likewise the prophets of islam and before holy prophet all the prophets were facing their kaba was bayt al muqadis bayt al muqadis yes before holy prophet sallallahu and beloved prophet sallallahu his kaba was makkata al muqadis kaaba of his body physical body holy prophet sallallahu his physical body was facing holy kaaba makkata al muqadis his physical body and but his soul was facing allah subhanahu wa ta'ala likewise the entire universe the entire universe is facing allah subhanahu wa ta'ala and allah subhanahu wa ta'ala is facing his beloved prophet muhammad rasul allahi sallallahu aleyhi sallam facing means that giving the blessing everybody is facing allah subhanahu wa ta'ala to seek the blessing and allah subhanahu wa ta'ala is giving the blessing to beloved prophet sayyid al alameen muhammad rasul allahi sallallahu and he is receiving the blessing and distributing among the followers likewise as you see this is loud speaker he is catching my voice catching my voice and delivering the voice towards you likewise blaming prophet receiving the blessing of Allah directly from Allah subhanahu wa ta'ala and distributing his blessing towards the Muslim umma and Muslim followers Qiblat Allah so hajj is obligatory and this is the nation of Islam has to show their unity that they are Muslim and without any discrimination they are here in the holy land of Islam in Makkah al-Mukarramah no matter whether a person is white is black is poor is rich no difference at all all Muslims are equal and they are brothers this is the message of hajj that Muslims are all over the world they are the brothers in them will move 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 and we must be proud that we are Muslim sallallahu ta'ala wa sallam ala seyyid maulana muhammad wa ala ni am a a a